آج میں چکن سموسے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں یہ بہتی تیسٹی ریسیپی اور ہماری دیسی ریسیپی ہے اس میں کسی بھی طرح کا سوس نہیں جائے گا تو ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپس ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون اوئل لے لیا ہے اس میں میں نے لسون، ادرک اور حریمش ڈالی ہے پاریک کاٹ کر اب اس کو ایک منٹ کے لیے فرائے کروں گی اب میں نے اس میں ٹھائی سو کرام چکن ڈال دیا ہے چکن کا میں نے کیمہ بنا لیا ہے اب اس کو بھی میں پانچ سے سات منٹ کے لیے پکاؤں گی میڈیم فلیم پر یہ دیکھیں چکن نے اپنا ہی پانی چھوڑ دیا ہے جب اس کو میڈیم فلیم پر پنایے گے تو یہ خود ہی پانی چھوڑ دے گا اسی پانی میں اس کو پکایا اور جب ہلکا سا پانی اس میں رہ گیا تو میں نے اس میں ایک ٹی سپون دھنیا ڈالا ہے ایک ٹی سپون لال میچ ڈالی ہے ایک ٹی سپون بھنا ہوا زیرہ ڈالا ہے ایک ٹی سپون بلیک پیپر ڈالا ہے میرچ اور نمک آپ اپنے حساب سے ڈال لیں تو اب ان کو ایک منٹ کے لیے فرائے کریں گے یہاں پر فلیم جو ہے وہ میڈیم ہی ہے یہ دیکھیں کتنی تیسٹ ہی ہماری جو فیلنگ ہے وہ بن کر تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں بلکل ہمارا دیسی ٹیسٹ آئے گا اس میں اس سٹفنگ سے دس چھوٹے سائز کے سموسے بن جائیں گے اب یہاں پر اس کو میں نے تین سے چار منٹ تک اس کو فرائے گیا ہے اچھے طریقے سے اب میں نے اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس ڈال دی ہے یہ ہاپ کپ ہوگی اب اس کو ایک منٹ کے لیے ہی فرائے کروں گا اس سے زیادہ نہیں کروں گی بس ایک منٹ کے لیے بھی اس لیے کیا ہے تاکہ پھر سموسوں میں اس کا پانی نہ نکلے اور یہ میں نے دو دن اس میں ہری میچ ڈالی اور یہ ہماری سٹفنگ بن کر تیار ہو گئی ہے اور یہ شیٹ کی ریسپی میرے چینل پر اپلوڈ ہے آپ پلیز ضرور دیکھئے گا بہت زیادہ پرفیکٹ ہم نے شیٹس بنائی تھی اب ان کو میں نے اس شیپ میں کٹا تھا اور ان سے میں سموسے بنا رہے ہوں یہ چھوٹے سائز کے سموسے ہیں اس طریقے سے اس کو فول کر کے اس پر اس لڑی لگائیں گے اور چپکا لیں گے اب میں اس میں ایک ٹیبل سپون ہم نے سٹفنگ بنائی ہے وہ ڈالی ہے اور اس کو اس طریقے سے ہم فول کر دیں گے بہت ہی آسانی سے فول ہو جائیں گے اور اس لڑی اس طریقے سے بنانے ہیں کہ ایک ٹیبل سپون میدہ لینا ہے اس میں دو چمچ پانی ڈال کر اس کو مکس کر کے اس لڑی تیار ہو جاتی ہے تو یہ میں نے پھر سے اس کو فول کیا اور اس طریقے سے میں نے اس لڑی لگائی اور اب میں اس میں ڈالوں گے سٹفنگ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور یہ ریسیپی بہت ہی مزے کی تھی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل پر پنیر سموسے کی ریسیپی بھی ہے آپ اس کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اسی طریقے سے سب ہی سموسے ہم بنا لیں گے اس سٹفنگ کو ریڈی ہونے میں دس منٹ لگتے ہیں اور اس سے آپ بریڈ کے ساتھ رول بنا سکتے ہیں یا پھر پرانٹھے کے اندر اس کی سٹفنگ کر سکتے ہیں بہت سارے طریقوں سے آپ اس سٹفنگ کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی سیدہ مزے کی ہی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پر سب ہی سموسے میں نے بنا لیا ہیں اوئل کو میڈیم ہیٹ پر میں نے گرم کیا ہے زیادہ گرم نہیں کرنا ہے نہیں تو سموسے جل جائیں گے تو اس طریقے سے انہیں دس بیس سیکنڈ کے بعد پلٹ لیں گے اور اسی طریقے سے پلٹ رہیں گے جب تک کہ اچھا سا کلرنا ان پر آ جائے اور پلیز میری وائس کو اکنور کیجئے گا دو مہینے سے میرا گلہ خراب ہے جو کہ ٹھیک ہی نہیں ہونے میں آ رہا تو یہاں پر میں ان کو فرائے کر لوں گی اچھے طریقے سے بڑی ایسا کلر آ گیا ہے یہ دیکھیں ہاں پر ان پر بڑی ایسا کلر آ گیا ہے سموسوں پر تو اب میں ان کو نکال لوں گی اور جو باقی کے سموسے ہیں ان کو بھی میں فرائے کر لوں گی تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی اس ریسیپی کو افطار میں ضرور بنایے گا سب کو بہت پسند آئے گی آپ کے گھر والے کو پھر ملتی ہوئے ایک نئی ریسیپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی